اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسنسرڈ with فیاض نیچ سگڑ مائے ہمیں جو مذبان فیاض نیچ ناظرین گفتگو کا ناس ہوں ملک جو اہم سیاسی معاملنتیں ہیں جو کا گفتگو جو موضوع ہے وہ یو آہت پاکستان تحریک انصاف جو سربراہ بانی جو کو آہے انگال جو اظہار کے بعد انہوں نے فیصلوں کے ہوئے سنی اتحاد کانسلز میں ان زمانواروں ان کے وہ غلط ہو لگے انہوں نے پاکستان جو ایہو بھی چون ہو تو آئیے میں دفتر جو باہران جو پی ٹی آئی ورکرن مظاہروں کے وہ آہے وہ مظاہروں درست آہے پر جنہیں کھانس پوچھو بھی ہو تو اتے جو کو آہے پاکستان جو اسکری قیادت اداراں جو خلاف جو کے بینر کے انوا ان کا ہن پہنجی لا تعلق کی جو اظہار کے ہو آخر یہ جو معاملہ ہیں یا چھا سجیگال جو جو کنکلیوڈ کجے یا ان کی جو انلائز کجے تو انہی جو چھا پروسپیکٹس سا ہیں جو کا سنی اتحاد کانسل جو کا اندر جو کا انہوں نے مرجر ہویا یا جو انہی جو میمبرین جو کا شمولیت ہوئی انہوں پہنے انہوں کے تکڑو یو چھو ریالائز تھے وہاں ہوں جو چھوڑی ہوئی تو انہوں پہنے جو کو ڈسکس کی ہوئی ہو وہ یہ ہو تو جی یو آئی شرانی گروپ آہ سنی اتحاد کانسل آہ متحدہ وحدت المسلمین ٹرنیسان آہ سانکھ گجل اتحاد کانگور جیاب برحال اتحاد پہنی جایتے ہیں پر ہیت مسلو تھے وہ جا ممبر کہیں نا کہیں ایک لی پارٹی میں زم کرنا ہویا جو کا انہوں نے زم کیا ہے انہوں نے سانکھ گجل اتحاد کانگور جی جی کا یہ آفر ہوئی وہ جماعت اسلامی کے بھی ہوئی پر جماعت اسلامی انکار کے ہوئے ہو جو کہ ان پروگرام میں ڈسکس کا ناسونت ان سجیگال جو پٹھا جو انہوں نے ان کے احساس جو آتی ہو فیصلوں نے جو غلط ہوئے ہو انہوں نے پٹھا ہے کڑا سبب این آئی ایم ایف آرے معاملے تھے جی کا کرز جی حوالے سا آئی ایم ایف کے جی کو خط لکے ہوتا ہوں ان کا پو مظاہرہ کہ آتا ہوں انہیں تے ہانے بانی پی ٹی آئے اجی بھی انتے قائم و دائم ہیں انہوں جو چونی ہوا تو ملک میں جاستہ ہی سیاسی استحقام نہیں دو تیستہ ہی آہ پہنجو یونٹین دو پر سوال یہ تو پیدا تھی ملک جو سیاسی استحقام پہ پہنج ہی جائے تھے پر پی ٹی آئے جے اندر جو استحقام جو کوئے اوہو کیے ہی دو پان فیصلہ کن تھا پان انتاحت کن تھا ان موضوع تے گفتو کنا سو جو کو پروگرام میں سانکھ جو آئن کیا ہے ملکی ابن سینئر صاحب ہیں جناب سویل سانگی صاحب شاہن قریش صاحب اچھتا ہن گفتو کرتے ہوں سانگی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں سانگی صاحب تاہ کیا تھا جسو ہن سانی ڈیولیپمنٹ کے آہ دیسو ہن میں فیصلہ تین جی کوب کا آہ وہ ہانے انہ کے انہیں فیصلے جی کوب دھنپ کران لاتی آرکو نے تب یہ کہیں کہو آہ انہیں میں چوانے یو تھا تا عمران خان صاحب کا یو پر ہوتو چوانے مو کون کا یو بری یو تو انہ کے جو کو پی ٹی آئے جو جو کو آہے ہانے چیرمن جے کو چونٹی ہو یو آنے انتے بریسٹر گوار صاحب بریسٹر گوار ہن چاہے ہوا تو بھئی یو آسان فیصلہ صحیح کئے ہو سی ایسا بے پاسے جو کو سنی اطاعت کاؤنسل ماں یو آواز پہ اچھے تو بھئی خاصتہ سینیٹ چھے چونٹن جاوارے ساں تو بھئی تاہاں جے کے پی ٹی آئے جا وڈائن وہ ہرو بھرو جے کہنے سے بچ میں اچھی کرے مام لے کے نبی گاڑی تو ہکڑے پاسے خود مطلب پی ٹی آئے سنیت آجی وچ میں ایک رو ڈپھیڑا ہے بے پاسے خود جو کو پی ٹی آئے جے اندر بھی ہکھا ودیق بلکہ ہن وقت آئیں جے کہ ٹی میجر جے کہ رایا سامو آیا جاں اوئین تو یہ سن جو معاملوں اے ڈے پاسے ونجھے پہو جے کوئنن کے مطلب اینن جی صحیح جے کہا پارلیمنٹ میں ریلیون سا وہاں سے جی ختم نہیں اکرین صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو یہ جو آج معاملہ سامنے آیا ہے پی ٹی آئے کے بانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ ان کی پارٹی کی طرف سے جو کیا گیا وہ غلط تھا ان کو تینوں سے اطاعت کرنا چاہیے لیکن اطاعت تو بھلے تینوں سے کرتے ہیں لیکن یہ ممبران تو کسی نہ کسی ایک جماعت میں جانے تھے کیا مطلب لیا جائے اپنا اس بات کا اصل میں یہ جسے جماعت کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ کونسی پارٹی میں جانے چاہیے تھا کونسی میں نہیں جانے چاہیے تھا بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پارٹی الیکشن ہو یا کچھ ہو دیکھیں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ ٹارگٹ رہی اسٹیبلشمنٹ کی وفتمائزیشن صحیح ہے لیکن اتنی تماشا گیری تو کئی پہ بھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکشن پلان ہی نہیں ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں میں بہت بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کیا پیپلز پارٹی کی بھٹر شہید کی حکومت ختم کر کے ان کی جان چھین لینا اور مارشلہ لگا کے اور کوڑے مارنا اور فلے بند کر دینا وہ مناظر تو نہیں ہیں کہ بھی پی ٹی آئی کے خدا نہ خواستہ سربراہ پاپس ہی لگا دی تھی اور اس طرح کی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ واقعات نہیں ہوئے گے لیکن یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے پارٹی الیکشن میں نہیں کر رہے آج کا جو دن کا واقعہ ہوا ہے کہ بھئی اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ فوج کا تمسکر بھی اڑائیں گے وہ سیاستدان کا تمسکر بھی اڑائیں گے پھر اس کی طرف جو ہے دوبارہ چلے جائیں گے وہ جو ہے اچک رہی سے آپ کو صدر صدارتی زیدبار بھی بنائیں گے پہلے ان کی نقلیں اتا رہیں گے مولانا دیزل کہیں گے پھر مفتی میں صاحب سے جو ہے مولانا فضل رحمان دمیلہ چلو کر دیں گے تو یہ ایک اس طرح کی حقیقت ہے کہ جسے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی کوئی بڑے بڑے حامید علی خان ہے ان کے پاس جسٹس وجید ہے ان کے پہلے بھی الیکشن متنازر ہے پھر جو ہے جو تو اگر وہ واقعی سچائی کے ساتھ ان معاملات کو اپنے پارٹی آئین کے مطابق کرنا چاہتے وہ تو جسٹس وجید ان کی چھٹی کرا دیتے ہیں جتنی کمیٹیاں بنتی ہیں ان کو اڑا دیتے ہیں تو وہ پارٹی تو ایک تماشا پارٹی ہے لیکن لیکن ایک پاپولر پارٹی تو ہے بہرحال یہ سارے اس کی کمزوریاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اگر ہم من و ان تسلیم بھی کر لیں بغیر کسی اس کے لیکن وہ ایک پاپولر پارٹی تو ہے اب تو اس کو اس کی ایک اسٹرل بھی ہے جو آئی جی آئی کی طرح چلی جس طرح بنائی گئی دیکھیں اس کلپ کا اینیہ ہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون ایک ریالیٹی نہیں ہے بالکل ہے تو ہم اسی طرح کی ریالیٹی بنا رہے ہیں اور پاکستان آج وہاں فکت دکا ہے کہ جو وہ پارٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی دی ہیں دیکھیں نا آج اگر وہ آہ شہادتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں اس سے پہلے بلوچستان میں ہیلی پاپٹر کی رہا تھا اس کا مزاق اڑا رہے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آہ دوران ایک پزار بھی اس کو جو جانور شانور کہتے رہے ہیں اور جو 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 نیوٹرل ہوتا ہے چلے آتے ہیں اپنا آہ سانگی صاحب صحیح سانگی صاحب تہاں کیا تھا سمجھو آہ پا جو کروش صاحب چاہتے ہو جو پاٹی جے نالے میں تماش ہو آہا ہے جو پاٹی جے نالے میں تماش ہو آہا ہے نا آہ یوت چوانڈات چاہی سکجئے تو پر بہرہ مانن میں انہوں جی پبلک اپیل آئے انہوں نے کھا اللہ ہاں ہوں نے چنگوں اور سو حکومت میں گزاریو آئے تہاں بھی کچھ نہ کچھ سیٹوں کھائیوں نہیں جے کہ انہوں نے بہرہ زیادہ میں ہاں نے اب تک بلکل ایک ڈیفرنٹ چھے آئی نا تو مجھے خلال میں یہ جی کے ڈراؤن ریلیٹی دن انہوں نے ضرور آسان کے سمجھنک پہ ایک ڈی گالتی آئے بھی گالی آئے تہا پی اے مل این جو پی تی آئے جو کیس بلکل ڈیفرنٹ ہن ہو جدے اسٹیبلشمنٹ جی پارٹی جے تو رہتی آئی تہب پو ہنن جے خلاف یہ کاب مددی ہن بہرہ تھی ہوا انہیں بلکل ڈیفرنٹ اگروں بے ہو جو بلکل پو ہی جی گال آئے تہا پو ہی جے کو انسان چی انہیں بازار تیرہاں وہ بلکل ڈیفرنٹ سینوری ہو کیوں ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ انہیں جے کرے ہو جو انہیں خلاف یہ تو کون کاروائی تھی انہیں پی ٹی آئے خلاف تھی انہیں کا سنگین تھی آہ سنگین تو انہیں سو نوانوے میں انہیں سو نوانوے میں جنہیں مشرف ٹیک آئر کے ہو انہیں کے جیل میں بھی جی چھڑے ہو تو اس پی ڈی ٹرال جو انہیں کے کنویکشن بھی اچھی ہوئی ہائی جیکنگ کے کیس میں سزائے موت بھی اچھی ہوئی مطلبات انہیں کا سزائے ڈینایا ہنوکت تہنے جا سب خوصلی شاہ کا ماتی صدی قیادت جے کہا ہوا جیلن میں ہلی ہوئی اے انہیں کھاں پو ہنوکت ہکڑو یہ آپشن چھڑے ہو تو بھئی ملک ہاں باہر ہی لیا انہیں تاہاں جی کا پر زیر آئی کون ہے تو وہ تو دور پی ایم ایل این بھی ڈی ٹھو فرق کیکڑو بیوب آئے ہیں اے ہکڑو آمیر ہانے تو وری بھی الیکشن تھے تو حل بابا ووٹ کھڑی آئے سچا کورا بجب پارٹی ووٹ کھڑی آئے ہوں انہیں جی رمائن دیا اسیمبلیو ختم حکومتو ختم انہیں پو جکو آئے ہکڑے آمیر جو جکو دور ان میں کورٹو انہیں جے انہیں سطح آتے ہوئی ہوں جو انہیں جے کاش ہے کورٹو انہیں گھری بھی کون بشرف کورٹو انہیں بھی ڈی چھلی دے بھلی آئیڈ میں جے کے ونہیں ترمیم ہوں کر کورٹو بھی انتا ہے جو ہانے تاں جی جنجے جے بہتو جنجے بارے میں مانوں جو یہ خیالاتیں تاں کو ریلیف کیکے ملی ہو دو ان وقت تاں 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 جی 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 جاahahaha جو کورٹو صاحب جے کہا ہے جی 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 چلی بارے میں کہاں تب اون وقت یہاں سیچویویشن جاں جی جگہاں لیڈرشپ ہوئی میں لی وہ اس باقی تکو کارکننا جیا ترف آنے کونو کونو کارکننا جی ترف آنے دو رزسٹرنس بھی کونو جی تمام گھٹ ہوئی ایڈے نمی نوان سے کونو جی جائے سب جعلن میں آنے ساہیں ایڈا کونو آنے ساا را را ہے یہاں کنفرنٹیشن واری صورتہ لکونو但 یہاں جاں کو میں مینئیریشو وہاں تب خود پی ٹی آئی جو اندر جو کو اختلاف ہیں وہ انکہاں پو انہاں سجیے اختلاف ہیں کہ کےڑے نمونے ساں خود جو کا حکمات آئے یا اسٹیبلشمنٹ آئے وہ حکیم پہ انہیں کے حل آئے یہ اڈاڑو امپارٹن کا ہے اچھا کوئی صاحب آپ کیا سمجھے ہیں سانگی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت ان کے اوپر ایک سختی ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اپنا اداروں نے کی ہوئی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فنومنا سے گزر رہے ہیں بڑے تعداد میں ان کے ورکرز اور ان کی جو اپنا ریپریزنٹیٹیوز جو الیکٹیبلز تھے جو اسیبلی میں تھے ان پہ کیسز ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آسکتے تو ایک میسیو لیول پہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے تو ایسی صورتحال میں غلط فیصلے ہو سکتے ہیں کیونکہ کمیونکیشن نہیں ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ بیٹھ کے وہ فیصلے نہیں کر پاتا یہ صحیح ہے یہ سانگی صاحب کا کہنا ہے میں جو ہے نا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو میں اس کی پارٹی کی پی ٹی آئی کی تشکیل اسے بیس بائیس سال بنانا تھرڈ پارٹی کیریٹ کرنا اور سکولوں کے بچوں میں سرٹیٹ دینا اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ علیت سے دیکھیں یہ تو پرانی بات ہے یہ تو پرانی بات ہے کوریشن صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیے کہ ابھی تو آپ کا ووٹر جو ہے اٹھانہ سال بعد بنے گا ابھی تو یہ سکول گوئنگ بچے ہیں تو وہ کلٹ فالوئنگ کیریٹ کی گئی کہ بھئی عمران خان عمران خان عمران خان اور وہ بارہ مارہ چونہ چونہ سال کے اندر وہ بچے سکول گوئنگ ہو گئے ان کا جو ہے بوٹ بن گیا پھر تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تو نہیں بھی یہ تو پہتے کلٹیویٹ کیا گیا سوال یہ ہے کہ پاپولیس فلسفے کے کوئی نہ کوئی اثرات تو آنے تھے نا لیکن بات یہ کہ ان کی سیاست کیا ہے اس کا دیکھیں کیا وہ پاکستانی معاشرے کی ترانسفارمیشن کرنا جاتے ہیں یا پاکستان کے اندر عوام الناس کی جتگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں کوئی بل تو میرے عراض کے سامنے سیاست کھل کر آئے نا ان کی تمام سیاست جو ہے ان کے اقتدار کے اور آج ان کی جو بہن کہتی ہیں پریس پانفنس کرتے ہیں ان کی رہائی سے متعلقہ ہیں لیکن پریشی صاحب پریش صاحب اس میں ایک بات تو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روایتی اپنا الیکٹیبلز کا جو اپنا منبا تھا پاکستان کے اندر لیکن تحریک انصاف کے اس جب سے وہ آئی ہے اقتدار میں جو لوگ آئے ہیں عارف علوی سے لے کر وہ ایک نئی اپنا الیکٹیبلز کے یا ایسے لوگوں کے عبیدواروں کی ایک نئی کھیپ لائی ہے جو روایتی خاندانی اور اس طرح کے نہیں تھے یہ تو ایک اسٹرینٹ اس کی مانیں گے ایک اچھائی مانیں گے نہیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ مختلف تون اینڈ شیڈ کے طبقے بیچ میں آئے ہیں لیکن اس کی وجہ کو بھی دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب سمود سیاسی عمل کو اور سیاسی جماعتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا اور پھر ان کو ڈیفنکٹ کر دیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ لفظ کال ادم لکھا جاتا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیاسی عمل نہیں چلنے دیتے تو پھر نان پارٹی الیکشن میں نواز شریف بھی ایک اینڈ پی اے بن کر آگئے جو اس سے پہلے الیکشن ہار چکے تھے تحریک استقلال کی ٹکٹ پہ سیونٹی سیون میں لیکن سر یہ تیرہ کے الیکشن ہو یا اٹھارہ کے الیکشن ہو وہ پارٹی الیکشن تھی اور سب پارٹیوں نے اپنا بھرپوری سا لیا تھا نہیں وہ تو دیکھیں جب آپ پنیری لگاتے ہیں تو وہ پودا بن جاتا ہے تو مان لیتے ہیں نا کہ آپ کو پودا بن گیا ہے یہ تو مان لیتے ہیں نا ہم میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن وہ پودا جو ہے پھل دینے والا پودا نہیں ہے چلے پھل پودے ہیں لیکن پھل کے پھل کے بارے میں تو بات ہم نہیں کر رہے لیکن اب یہ ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اور وہ درخت ایسا ہے جس سے جس نے اسے بنایا گیا ہے چونکہ اسے پانی دی گئی ہے جس نے آپ اپنے احساسوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ ٹیرریسٹ آج ختم نہیں ہوئے جب وہ ٹیرریسٹ ختم ہو جاتے ہیں تو انہیں عمران خان پارلیمنٹ سے پوچھے بخیر دوبارہ لے آتا ہے ابھی آگے اس کو بات کو لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ہم نے فیصلے کیے اب وہ ان کا انٹرنل جو معاملہ ہے ہم اس بات کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں اب اس کا ایک اور پہلو کہ یہ جو پہلے ایک پریشر تھا لوگوں نے وہاں پہ اس کو چھوڑنا شروع کیا کچھ لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی کی لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہے اب یہ جو فینامینا ہے جو شروع ہوا ہے اس کے انٹرنل پارٹی سٹرکچر پر اس پہ کیا امپیکٹ پڑیں گے کیونکہ اب تو وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بیریسٹر گوھر صاحب ایک کہانی سنا رہے ہیں اور اپنا حامد خان اور شیر افضل جو ہے وہ دوسری کہانی سنا رہے ہیں تو یہ جو اپنا اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ ایک اور کہانی لے کے چل رہی ہیں تو یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے ان کا جو انٹرنل جو اپنا ریفٹ ہے یا ڈیفرنسز ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں ڈیفرنٹ لائنز ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے سانگیس صاحب سے پوچھتے سائیں یو چھائم پیٹ ویجن دو اللہ مالا ہونکتی یو پانوٹ پارٹن جی آجی فنامنا رہیا تا جہدہ پارٹن تے دباؤ آئیو وہ سسٹین انہان پارٹن کئیو آ یا انہان پارٹن کے وہ اکڑو دگ ملیو جہدہ انہان انہیں سیاست کے وراست میں تبدیل کئیو وہ پیپلز پارٹی بھی ان جی تھی جہدہ بھٹے صاحب کے شہید کئیو ان کا پروزیار لکس جے کے کاروائیو کئیو تا نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نسر بھٹو صاحبہ ہوئے آئیو ہوئے میدان میں بیٹھو رہیو نتیجے میں پیپلز پارٹی جہاں انٹریکٹ رہی ویچی میں جہ کے معاملات ہیں جتوہی صاحب ہوئیو حفیظ پیزادو صاحب ممتاز بھٹو صاحب جہ کے کوسر نیاز جی انہیں جے باوجوہ انٹریکٹ رہی اچھا ساگی طرح ساں جہ کو نون لیگ جو فارمولا ہے جہدہ مشرف انتے دباؤ ہوئی دو تب پہ ہوا انہیں جہ کا پارٹی جی کلسوم نواز صاحبہ کلسوم نواز صاحبہ تا ہن بی فائٹ آؤٹ کا یو پارٹی انٹریکٹ رہی نواز شریف کے سزا ختم کرائے ملک باہر موکرمی چلو منا پاکستان میں ایک جی بھائی ناظرین وٹو تو وقت فو واپس اچھی گفتو کھاکتے ودائیں دے آس ہوں تو پاکستان جی سیاسی منظر نامے تھے پارٹی جی کے انتران ٹھین تھیوں اور انکھاں پو جی کے کرائیسس تھی تھا ان میں انہوں نے سسٹین کیا تھا اکر مجوی طور پاکستان جی آہ عوام جی پوائنٹ افیو کھا جی کرنیز جی تو ان فنومنہ جا چھائی امپیکٹ پہندا وقفے کا بہت سنگر جی جو ولکم بیک ناظرین وٹو پروگرم جی سلسلے کے اکتے ودائیں ہوں گفتو گولندڑا ہے ملک جی سیاسی منظر نامے تھے تحریک انصاف جی سنی تات کونسل وارے فیصلے تے پشتائے پئی انہوں والے ساں مختلف رایا بیچن پیا ان سنگر اگر آہ تحریک انصاف جی بانی جی کا گفتو کیا ان میں آئی ایم ایف جی آ آفیس جی با رہا جی کا ان جی کارکورن مظاہرہ کیا ان کے وہ جیسٹیفائی پاکنن جو اگر یہ فینامنا جس طرح بھی ہے بن گیا جس طرح آپ نے کہا کہ نوے کی دہائی کے اندر اپنا بلکہ اس سے بھی پہلے اسی کی دہائی کے اندر جو زیالحق نے نرسری لگائی تھی اس نرسری کے جو ہم نے دیکھے اور پھر وہ اس کا فروٹ ہم نے نوے کی دہائی کے اندر دیکھا کہ وہ کس طرح اپنا ڈی سٹیبلائزیشن وہ کرتے تھے اور آئی جائے بنتی تھی اور ان کے پیسے دی جاتے تھے اب یہ فینامنا بھی بن گیا ہے حالانکہ اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح بی بی صاحبہ کی پہلی حکومت سولہ ماہ میں گئی تو نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت بھی گئی اور پھر کوٹوں نے لیکن وہاں پہ کیا اور جس کو بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ لارکانہ اور لاہور کے وزراء عظم کے ساتھ یہ جو ہماری عدالتیں ہیں اور باقی سسٹم میں اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس نے بحال کر دیا لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ وہ اپنا نواز شریف صاحب نے بحال ہونے کے بعد خود تو گئے لیکن اپنا غلام اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت بہت ہی بڑا سرکردہ کردار تھے اس کو بھی جانا پڑا تو یہ آپ کے خیال میں یہ سلسلہ اب یہ سارے معاملات چل کے پھر وہ ناراضگیاں جو پھر دوسری مرتبہ بھی ہوئی نواز شریف سے جب اپنا نائنٹی نائن کے اندر کو ہوا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تیرہ کے اندر اس کو ٹو تھرڈ مجارٹی پھر دلوائی گئی اور اس مرتبہ پھر اس کو جس احتمام سے لایا گیا تھا اور جو ہم نے باتیں کی تھی الیکشن سے پہلے اس کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس کو آپ لادلہ نمبر ٹو کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ یہ سہولت مہیا ہوں گی آنے والے دنوں میں ہاں دیکھیں دی میرا تو مختصرا تجزیہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کا آپ پاناما کیس کریں اور جے آئی ٹی بنائیں اور اتنا پورے قوم کو جو ہے تمام اکنومک ایکٹیویٹی اور تمام سارا کچھ برباد کرنے کے بعد اقامے پہ جب آپ نکال دیں تو آپ راستہ واپسی کا رکھتے ہیں چونکہ آپ معاہدوں کے ذریعے ددد سال میں نواز شریف صاحب کو بیٹھتے ہیں پھر آپ کا جب اختلاف ہوتا ہے کہ آرمی چیف بنانے یا نہ بنانے پہ یا اور کچھ تنازعات پہ کوئی پاکستان کی عوام کے لیے کوئی کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا یہ یہ اتنا ہوتا ہے کہ ذرا سا سیاسی ہوتے ہیں تو اسٹیپلشمنٹ نراض ہو جاتی ہے جنیجو صاحب جو زیولک نے بنایا تھا تو وہ جب انہوں نے جنیوہ ٹاکس کے ذریعے فان مسئلے کو حل کرنا چاہا تو جنیوہ صاحب جنیجو صاحب کی چھوٹی کرا دی گئی اور یہی نواز شریف صاحب جو ہے میریٹ میں جا کے نون لیٹ بنا بیٹھے لیکن اب دیکھنے والی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اسی طرح ان موجودہ صورتحال میں ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل پاکستان اگر یہ نیوٹرل ہو جاتی اسٹیپلشمنٹ تو جو لوگ پی ٹی آئی کی پولیٹکس کو اون کرتے وہ پی ٹی آئی کی پولیٹکس کو اون کرتے رہتے جو نہ اون کرتے وہ باہر چلے جاتے انہوں نے یہ کیا کہ جو نو مئی کے حملے سمجھ جس نے پریس کانفرنس کی اس کی ڈرائی کلیننگ ہو گئی اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک سیاسی خود میں کنورٹ نو جن سیاسی جماعتوں سے وہ لوگ آئے تھے وہ وہاں نہ جائیں اس طرح پیپل پارٹی والے پیپل پارٹی میں جاتے نون لیٹ والے نون لیٹ میں جاتے لیکن وہ چونکہ اساسے کو قائم رکھنے کی پولیسی چلتی ہے آپ دیکھیں نا کہ نو مئی کے باقیات والوں وہ ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے کہ پاکستان کا کہنے کو تاریخی واقعہ ہے کہ جو ہے یہ سزا تو دور کی بات ہے ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلا تک نہیں ہے جو کہا گیا تھا کہ وہ اپنا ملٹری کورس کے اندر چلیں گے کوئی ایک کیس نہیں کرتا ہے اپریل آنے والا ہے اپریل میں سال ہو جائے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک کنفیوز صورتحال ہے اور اسی کے باعث پھر یہ امن سارا سارا دن کی بھی پہ سنتے ہیں لوگوں کے جذبات بھی جن کے شہید ہوتے ہوں کے مجروع ہوتے ہیں پاکستانیوں کے بھی جذبات مجروع ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ جی میں آئی ایم ایس کے سامنے مظاہرے سے تو اتفاق کرتا ہوں لیکن فلانا جو وہ بلے ناس تھا وہ اسے میں ڈیس ہون کرتا ہوں آج بھی آپ دیکھئے کہ جس طرح کی وہ ٹکٹیں تکٹیم کر رہے ہیں کہ مراد سعید ہی کو کر رہے ہیں اور کوئی آدمی اس کو دل سے مانتا ہی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل باجوا کہتے تھے کہ ہماری اپنی فوج بھی یوتھیا ہو گئی تھی تو آج بھی اس یوتھیا پہ کے اثرات ہر جگہ موجود ہیں کہ بروقت کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے آج موجودہ شہباز شریف کی حکومت اپالوجیٹک ہے آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ جو ہے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے چھے ساتھ جو ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لادلہ نمبر ٹو کے لئے بھی آپشنز موجود ہیں تو یہ خوش ہے کہ لادلہ نمبر بن بھی ہمارا ہے لادلہ نمبر ٹو بھی ہمارا ہے اور چلے چلے سر آگے بڑھتے ہیں سائن کریں ایک جملہ بولنے دیئے جی سر اب ہمارے محسن نقوی بھی ہمارے انٹر ہو رہے ہیں پارلیمنٹو میں اب ہمارے جو ہیں اورنگ ریٹ بھی انٹر ہو رہے ہیں تو اب ہم نے اوفیشلی خارجہ معاملہ داخلہ معاملہ لگے آتو سرمت صاحب کا بھی ناپ لے لیجئے گریش صاحب لگے آتو سرمت صاحب کا ناپ بھی لے لیجئے سرمت صاحب کا تو جو ٹکٹ دیلان ہوگا تو میں نے کل بھی اظہار کر دیا تھا کہ بہت ساری ٹکٹیں جویں دی جا رہی ہیں بہت ساری چلے آگے بڑھتے ہیں سانگی صاحب تہاں چاہتا سمجھو تو ہاں نے ہی بارگیننگ ٹول جی طور استعمال پہ تھے ہی سلو معامل ہو تو جو کوئی مزاہرہ کا ناس ہوں اس ہاں ڈی سٹیبلائز کے ناس ہوں ملک جی اندر بھی ملک جی باہر بھی پارلیمنٹ جی اندر بھی پارلیمنٹ جی باہر بھی پر جو کوئی اوچ انتھا پیت ناسہ ہاں نے اسکری کیا تھا جو خلاف جو کوئی وہ بانی پی ٹی آئی کھا ہم اٹھی ہر گوان جو کوئی وہ یہ موقف استعمال کرتے ہو حالانکہ جا رہے ہیں نو بیتھے ہوئے ہو تو ان کا پو بانی پی ٹی آئی چاہے ہو تو جی بے دفعے گرفتار کے ہوئے ہو تو بے دفعے بھی ان طرح ہم جرد ملتی تو ان وقت ان جو ٹون بھی ہوئے ہو پر ہانے لگے تھو تو ہو یہ سمجھن تھا تو انہوں نے کھاں سوا ہے ملک حالانہ نیبو باقی جی کے رہے ہیں ہن جلائے کوئی سپیس تھے تو تو پو اسکری دارن ساں انہوں جی کیادت ساں حالانہ نیتی آ رہا ہے یعنی سجی سیچویشن مکھے لگے تو جی کو پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی جی کا قیادت تھا یا انہوں جی کو ٹینک ٹون ٹینک جی کنے کا آئے تھا انہیں جو 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 کو زور نیتی آئے تھا بھئی پی ٹی آئی جی بانی کے جیل وہاں باہر کر رہا ہے جی پو کیس ختم تھا چھن یا زمان ٹون چھن کہیں نہ کہیں طریقہ باہر ہے جی چھو تو باہر جی کے نہ ہے اندر جی دنیا میں ہوں صفحہ انہ کے باہر جی دنیا ساں کور اب تو انجو نپو سے ہیئر تی فری جی کو آئے آئے تھا بھئی ملاقات مگرے بندن تینجے نتیجے میں یہاں تھے تو ہکڑا فیصلہ کھنی تھا وانجاں واپسی میں ہوں ہکڑا تو وہ جواب دے ویچ میں تبدیل تھی تھا وانجا وہ سجو آئے تہیں یہ سجی سیچویشن ہے یا یہ سبب آئے جو پی ٹی آئے جے انہوں لیڈرن کھا یا ورکرن کھا جانے پوچھو تو بھنجے تاڑے انہوں جو یہ آئے تو بھئی اپریل میں ہی آزاد تھی اندو انہوں سجو جو کو انہیں تھی آئے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں طریقہ آزاد کرائی جی پڑی ہو کہیں نہ کہیں انہوں کے آسرے جیم گال تھی سگے تھی انہوں کوشش بھی تھی سگے تھی ہو سمجھن تھا تھی یہ جہاں تھوڑی گھنڈی مینیورنگ کھوں این ہی جو کو جہاں کے تاہاں پہ چھوڑا بلک ملنگ کھا جی ماند کونچو بلک ملنگ تاہاں کون چاہاں آؤں تو چاہیے تاہاں انہیں میں تاہاں بارگیننگ چپ چاہاں مجھے کہلے میں مینی میں کتھ ہو مجھے کہو ٹھوڑو پہ انگریزیا لفظ ہے بنجیبانہ مختلف ہے چل مطلب تو انہیں میں بارگیننگ تاہاں جو لیگل رائٹا بلک ملنگ تاہاں جو لیگل رائٹا یہ جو کو انہیں سجے کے سیمیورن جو یہ آتاہاں باقی شئیوں پوک کرن چاہیں تھا جیکنہ پی ٹی آئی جو بانی باہر آئے تب پو بدھیک پی ٹی آئی کے سہولت آئے جیکنہ اندر آئے تب پو یو اسٹیبلشمنٹ کے حکمت کے فائد دوا چلو ہنے اسول میں انہیں گال جو فیصلو کینکھے کرنو آئے بینی گال میں مطلبات حکومت چھا چاہیں دیت اچھے باہر آئے وہ کڑے پو جانتے چھے اسٹیبلشمنٹ چھا چاہیں دیت اچھے باہر کہن شرطان تے چھے مانا کڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سوٹ کنو تو باہر اچھے کڑے حکومت کے سوٹ کنو تو باہر اچھے مجھے خیال میں یو جیستہ ہیں سینیٹ جو چونڈون اچھوں تھی بجان انہیں کھاں تقریباً مجھے خیال میں یکڑو میں نے ادتا ہی تا حکومت کے قطعی طورتے سوٹ کنو حکومت کے استادن کے استادن خیب آن اچھے سمجھان تک وہ سوٹ کرے چھو تا جیکن استادن کی سوٹ کرے پہتا حکومت جیتا کاغالی کو نے اصل محصر ہو جو کو انہیں جو آہے جو کو مطالبہ پہ کن وہ آہی جو کے استادن بیشمنٹ آہے اچھا سرک کنو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو اس کا فورسی کیا کر رہے ہیں یہ کہاں آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لار لار نمبر ون یا ٹو سب ہمارے ساتھ ہیں تو وہ جو بیل آؤٹ پیکیج آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں بارگننگ کے اور دباؤ کے یہ آپ کے خیال میں ریسینٹ آہ فیچر کے اندر آہ کمنگ فیچر کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی پھل دے سکیں گے پی ٹی آئی کے بانی کو دیکھیں گی جو پی ٹی آئی کے بانی ہے وہ اپنے میڈیوں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آج کا ٹاومنٹ جو ہے نون لیگیوں والا بنچو جائے گا مجبورا کہ بھئی ان کا تو ڈیلی میڈیوں جو ہے ان سے پوچھ کے جیل پہ تیہ کیا جاتا ہے وہ کئی ذلفقار علی بھٹو نہیں ہیں کہ جن کے ہی جو ہے آخری ملاقات کرائی جا رہی ہو تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ہمیں بہت پرٹیکلر ہو کے بات کرنی پڑے گی کہ وہ جو خود ہیں بانی پی ٹی آئی صاحب حالانکہ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ ہے اور بانی ایم پی ایم بھی اسٹیبلشمنٹ ہے بانی نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن بانی جو پی ٹی آئی ہیں وہ ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو برملہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب میں کسی سے بات نہیں کروں گا میں آرمی چیف سے بات کروں گا تو یہ کیا وہ کوئی سیاسی لیکن یہ جو آپ کے حال میں یہ جو بینرز ہیں یہ واقعی وہ فوٹ سولجرز ہیں جن کو ابھی نہیں پالیسی کا پتہ نہیں چلا یا یہ بھی ایک طرح سے ایک آہ آہ اسٹک اور کرٹ والی جو ہے اپنا پالیسی ہے کونسی والی جی اسٹک کہتے ہیں لاٹھی اور اپنا اسٹک والی کونسی جس کے بارے میں کونسی یہ جو بینر بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ جو بینر لے کے کھڑے ہوئے تھے اور پھر کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے حال میں نہیں وہ دیکھیں وہ یوتھیا پالیٹکس جو جنرل باجوا کے مطابق ہے ابھی تک ان کا ادارہ یوتھیا پہ کے اندر سے وہ کلیر نہیں ہے کہ پورا نکل آئے ہیں میں تو وہی جو جنرل باجوا سے متعلق کا بات ہے ورنہ تو یہاں پر حسن ناصر جویں کلوں میں شہید کر دی جاتے ہیں اور بٹو صاحب کی تدفین جو ہے ان کا چیرہ ان کی فیملی کو ان کی بیوہ کو اور ان کی یتیم بچی کو دکھائے بغیر ان نے تدفیر کر دی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے یہ معاملات جو ہیں یہ خود جو ہے ان کی اپنی صفوں میں کنٹینسز نہیں ہیں اور ورنہ جو ہے یہ ادارہ اتنے سٹرونگ فیسلے آپ کے خیال میں یہ جو جو کچھ ہوا ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر اس پہ جو ردعمل آیا ہے اپنا جو زرداری صاحب نے بھی ردعمل دیا ہے اور ہمارے اپنا پی ایمل این کی طرف سے بھی ردعمل آیا ہے آپ کے خیال میں یہ اس کی بانیا پی ٹی کی پوزیشن مزید خراب ہو جائے گی اس سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ خیر کی بات ہے نہیں خیر اور شر کے اندرمیان جو ڈیمارکیشن لائن جو ہے وہ کنفیوز ہو گئی ہے جب ایک اتنے لاؤڈ معاشرے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی سبزی والا بھی کہے وہ یہ کہہ جی جو کرنا ہے پوجنے کرنا ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اور اس طرح کی پالیسی سے وہ انہیں جو ہے میر جعفر اور میر صادق کہہ کر اور گلوریفیکیشن کے بعد جب وہ ہیرو بن چکے ہوں آپ مجھے اپنے تجزیے میں بتائیے کہ جب جو ہے اس کے خلاف عمران کے خلاف ادب میں اعتماد ہوئی تھی کیا اس کی پاپولاریٹی کا یہ لیول تھا جو آ جا چکا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ حقیقت یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتا ہے اسے پاکستان کی بیروزکار اور دیریکٹن لیفٹ سے سپورٹ کر رہی ہے خواجہ عاصفہ اور وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ادب اعتماد کی وہ جو آئی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی سپورٹ تھی اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے عاشرواد تھی اب تو وہ لانے والے جو تھے وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ ان کا انیشیٹیو نہیں تھا انیشیٹیو کسی اور کا تھا پہلے وہ پیپل پارٹی کو ٹریک کر رہے تھے کہ اسٹیفے دے تو اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن تھا اور فضل آمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سرباہ وہ تو برملہ نام لے کے کہہ چکے ہیں کہ وہ کس طرح ہوا تھا کس طرح کا نو کانفیڈنس کا جی جی اور لیکن وہ وہی سربراہ ہے نا جو لانگ مارچ آتے تھے اور پرویز علائی کی گارنٹی پہ جنرل پارٹ پارٹ سے مل کے اپنا جو لانگ مارچ واپس لے جاتے تھے یہ بڑے یہ اپنے ہماری کوئی صاحب ہم سانگی صاحب سے لیتے ہیں سارے صورت آل کے صحیح وے فارورڈ تھا چاہتا جی سو ہن جو مدب کنکلیجن یا کلائمکس چاہتا جی سو ہن سلی کلائمکس تا سر یو مکھے دو لگے تا پی ٹی آئی جو تا یو ہی دو رہا تھا خان صاحب کے جو کوسو ریلیز کرائے جی جے کہ وہ نہ ہے سب وہ پی ٹی آئی کے انٹریکٹ رکھن ڈاڈو رکھیو تھیں دو جے کہ ان جا اندروں نے اختلافن پلس یو تا جے کو اسٹیبلشمنٹ جو سجو پریچر آن تے تو انہیں جی مہندے کرے پی ٹی آئی پینجے پانڈ کے ایڈنمسان نتی وجود رکھی سکے قائم نتی رکھی سکے بے پاس حکمت چلا جے کوئی آتا کہیں نے کہیں طریقے ساں جیتری تے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی تھی دی وہا اسٹیبلیٹی تاں کھے تاں کھے تاں کھے ملک کھے چھن کے اگتے وٹھی وین دی اگتے وٹھی وین دی تب پوئی شایوں بہتر طریقہ تھی دی جیتری انسٹینٹی ہون دی اوترو خود تاں جے چھن تے تاں جے سجے لائنڈ آرڈر تے جیوکے تاں تاں جو آرڈر تاں انہوں تے کو کنٹرول کونو دو نتیجے میں اگتے وڈو ڈس آرڈر تاں کے بدم نہیں اکڑے اگتے توفان بدتم ہی دی جائیں کے چاپا وہ قیمت توں تھی جو انہوں کھاں وٹھی کرے جیڑن جیڑن بانی پی ٹی آئے کھے انگال جو مطلبا وہ اس پیس نو بھی دو تو ان طرح جو مام لو کرے سکے ایک دفت نو میت ہی ہو پہتا پر ان کھاں پو جنہیں کہا ان کے پجا رسا چھکیا بیا ان کھاں پو اسا ان طرح جو بدوں کو انہوں جو شو آف ننڈی سی سا گیا آئیوں نا تاں جے خیال میں تاں نے ہوا انہوں کے ایو سپیس دنوں بھی دو جیکنہ ان طرف کھاں ایو فیس لو ریکنسیلیشن جو نت ہوتی جیسو انہوں میں جی ہو سویل وڑائچ جو اچھے پیو لگاتا اور کالم میں نہیں تھے جائیں میں انہوں ہکڑی گالا تو انہیں ساں گال آئے ہیں ان کے حضاد کوئے ہیں بلکہ انہوں نے تاں ہکڑے انہوں میں لکھو بھائے تو بھئی یو عاصف زرداری صاحب ہیں شہباز چلے ہیں انہیں کہ اٹھے ہوئیں جیل تلاتا ترمیلن چلو سینک سانگی صاحب تاں جی بڑی مہربانی آہ کوریش صاحب آپ کی بڑی مہربانی ناظرین گفتگو تانمدھی آہ جہ کا سجا جی کے معاملہ انہوں نے ایک تفصیلی گفتگو تھی بہرحال ملک جندر سیاسی استقام جی ضرورتا ملک جندر جی کا ہمانگی جی ضرورتا چکانتا ملک اقتصادی طرح تے ایمین گھنن والا انسان پولرائزیشن جو شکارا افرا تفریج جو شکارا ملک کے ہانے ہکڑو جی کو آئے اکڑو دست شفاق پہ پہ جی کا ملک کے جی اندر ہکڑی ہمانگی پیدا تھے اے ملک جا معاملہ لیکن وہ بہتر تھے پروگرام جو اقت پورا تھے تو پہنے میں ازبان وفیاز نائچ ایسا جبنی پولٹیکل اینلیس چیکن ان کے لیے اجازت صدای کر دیں